پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے تھوڑا سا مرحلہ آگے چلنا شروع ہوگا ہے کیونکہ بے یقینی کے بادل تھوڑے چھٹنے شروع ہیں سپریم کورٹ کے کچھ اقدامات کے بعد لگتا یہ ہے کہ معاملہ آگے چلے گا کازدات نامزدگی حاصل کرنے کا سلسلہ پورے پاکستان میں شروع ہو چکا ہے جس میں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں آج تک کی اس میں نواز شریف صاحب این اے ففٹین مان سہرہ سے بلاول بھٹو لارکانہ سے آصف زرداری صاحب نواب شاہ سے مریم نواز ملیر کے ایک ہلکے سے لکھیں لڑیں گی ابھی خبر ہے ابھی حتمی طور پر جب تک پیپر جمع نہ ہو جائیں کچھ کہنا قبرز وقت ہوگا بیریسٹر گوھر صاحب این اے ٹین بنیر سے جانگیر ترین لودرہ سے ان کی صاحب زادی مہد تین جو ہے ان کی کورنگ کینڈیڈیٹ بھی بتایا جاتا ہے بنیں گی اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ دو ہلکوں سے پنڈی کے دونوں ہلکے جان چھپن اور تاون اس سے چودری نصار وہ دوبارہ قومی سملی کے لیے ارتیاری پکڑ رہے ہیں انہیں ففٹی تھری سے اور اس کے علاوہ عمران خان کا سب سے انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ عمران خان تین ہلکوں سے آج ان کی پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لاہور میانوالی اور اسلامباد سے لکھن لڑیں گے یہاں ٹویسٹ یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے تو ان کو ناہل قرار دیا ہوگا ہے توشہ خانہ کیس میں